السلام علیکم دوستو آج ہمیں آپ کو ایک خاص بات بتانی ہے یہ وہ تیر پیغامات ہیں جو عمرال خان کو ڈیلیور کر دیا گئے ہیں یہ پیغامات کیا ہیں ان کے اثرات کیا ہوں گے اور ان پیغامات کا پس منظر کیا ہے یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اس وقت تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے نا کہ شوقت ترین کے جو ٹیلی فون تھے جو آئی ایم ایف کی ڈیل کو رکھوانے کے لیے تھے ان کی وجہ سے سیاست بہت پیچیدہ ہو گئی یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور اسی یہی جو واقعہ ہے ان کی تقریر کا ان کے جو ٹیلی فون تھے شوقت ترین کے اس واقعہ یہ واقعہ اونٹ کی کمر پر ٹن کا ثابت ہوا ہے یہ مثال کیا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے لیکن ہمیں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ پس منظر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ تین پیغامات پہنچانے کی نوبت آئی اور یہ تین پیغامات ایسے ہیں جو ملک کی پوری سیاست کا نقشہ بدل سکتے ہیں آہ سبب اس کی اس کھیل کا آغاز یا اس سیچویشن کا آغاز عمران خان کے دورہ امریکہ سے ہوتا ہے عمران خان کے دورہ امریکہ آہ ایک راز ہے عمران خان نے دورہ امریکہ سے واپسی پہ کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں ورڈ کپ جیت کے آگیا ہوں تو وہ کیا ورڈ کپ تھا بظاہر جو ہمارے سامنے بات ہے جو دنیا کے سامنے بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی اور صدر ٹرمپ کی تنہائی میں گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو میں کیا کہا گیا تھا کیا تیہ پایا تھا دنیا نہیں جانتی ممکن ہے کہ اگر عمران خان خود کو ضمیر اور اللہ کے سامنے جواب دے سمجھتے ہیں اور کبھی ان کا ضمیر مجبور کرے تو وہ اس راز کو اگل سکتے ہیں ورنہ آج تک کوئی نہیں جانتا اس کے اثرات اور نتائج کو جانتا ہے اس کے اثرات اور نتائج یہ تھے کہ جیسے ہی امریکہ سے واپس آئے عمران خان آہ انڈیا نے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کو انڈیا کا بازابتہ حصہ قرار دے دیا اس طرح سے مسئلہ کشمیر کی عالمی جو حیثیت مسلمہ حیثیت تھی کہ یہ متنازہ علاقہ ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی جس پر عمران خان کی حکومت نے خاموشی اخیار کی اس کی سوائے بیانات رسمی بیانات کے اور ایک دو اتجاجوں کے اور انہوں نے کوئی کاروائی اس پہ نہیں کی اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کی یہی ایسی ہی بات ہوگی جو امریکہ میں آہ تیہ ہوئی ہوگی عمران خان کی سیدر ٹرم کے ساتھ یہ پہلا واقعہ ہے دوسرا واقعہ کیا ہے دوسرا واقعہ بھی بڑا غیر معمولی اور بہت سنسلی خیز ہے دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت ہمیں یہ لگا اور ریاست کے سٹیک ہولڈرز کو یہ لگا کہ یہ موجودہ حکومت پاکستان کو موجودہ حکومت سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کو آئیسولیشن میں لے جا رہی ہے تو اس وقت آہ ادارے فکر مند ہوئے اور یہ سوچ بیچار میں مصروف ہو گئے کہ اب ہم کیا کرنا ہے تو یہ ریاستی اداروں کی یہ سوچ کا اظہار جو ہے نیشنل سیکیورٹی ڈائیلوگ میں ہوا جو دو سال تین تقریباً تین سال پہلے نیشنل لائبریڈری اسلام آباد میں ہوا تھا جس میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ پاکستان ایک نورمر ریاست کی طرح بیعیف کرے گا اور پوری دنیا کے ساتھ بشمول ہمسائیوں کے تعلقات کو بہتر منائے گا ان سے تجارت ہوگی اور معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا یہ کمو بیش وہی بات تھی جو نواز شریف بھی کہتے تھے اور یہ وہی بات تھی جس کی وجہ سے پھر وہ ایک بڑے بوران میں فرز گئے جس کو آر ڈان لیکس وغیرہ کہا گیا یہ وہی بات تھی جو فوج کی طرف سے کہی گئی کہ ریاست کو اگر ہمیں کامجاب بنانا ہے بورانوں سے نکالنا ہے تو میں ایک نورمر ریاست کی طرح بیعیف کرنا ہوگا اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں بنانے ہوں گے جب یہ بات عمران خان کے حکومت کو کہی گئی تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس کے نتیجے میں پاکستان مزید مسائل کا شکار ہو گیا خاص طور پر اقتصادی مسائل کا شکار ہو گیا پاکستان جب تک عمران حکومت قائم نہیں ہوئی تھی دنیا اس کا شمار دنیا کے سستے ترین ممالک میں ہوتا تھا لیکن اس کے بعد پاکستان کا شمار دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں ہونے لگا اس کے علاوہ پاکستان کی سلامتی خطریں پر پڑ گئی خاص طور پر اقتصادیات کی وجہ سے اور نہ پاکستان میں فیول تھا نہ گیس تھی نہ پیٹرول تھا نہ پیسے تھے اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ریاست چلے گی کیسے تو ریاست کو چلانے کے لیے یہ ایک بڑا بوران بوران پیدا کر دی گیا جس سے نکلنے کے لیے جو کوشش تجویز کی گئیں ان کو ماننے سے عمران حکومت نے انکار کر دیا یہ سچویشن تھی یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد اپوزیشن حرکت میں آئی اور انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ حکومت ملک کی سلامتی کو مزید نقصان پہنچا دے تحریک آئی نہیں اور قانونی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیج دیا گیا اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ حکومت سیاسی طور طریقے سیکھ لیں گے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سبق تحریک عدم اعتماد ایک سیاسی سبق ثابت ہوگا اور وہ سنبھل جائیں گے لیکن انہوں نے سنبھلنے سے انکار کر دیا سنبھل انکار کی جو پہلی صورت تھی وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے دوسری یہ کہ جو ماضی کی حصف اختلاف اور آج کی حکومت جو تھی ان کے ساتھ مزاخرات سے انکار کر دیا جو تیسری اور خطرناک سیچویشن تھی بجائے اس کے کہ اس سیاسی طور طریقے اختیار کرتے انہوں نے منفی اور تخریبی طریقے اختیار کیے جس کی پہلی بات جو غیر معمولی ثبوت سامنے آیا کوئی شہباز شریف شہباز گل کی اے آر وائی پہ گفتگو تھی جس میں انہوں نے فوج میں پوٹ ڈالنے کی اور اس میں توڑ پھوڑ کی اور اس میں بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش کی یہ پہلا واقعہ تھا اور وہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی یہی پالیسی تھی جس پر شہباز شریف نے بات کی دوسرا جو غیر معمولی واقعہ ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اونٹ کی کمر پہ تنکا اونٹ کی کمر پہ تنکا اس بات کو کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی بہت بوجھ لدہ گو ایک تنکا اور ڈالے اور کمر ٹوٹ جائے تو اونٹ کی کمر پہ جو تنکا بات ثابت ہوئی وہ شوقت ترین کے فون تھے اور وہ بھی جب انویسٹیگیشن ہوئی ایون شوقت ترین سے جو انویسٹیگیشن ہوئی اس سے یہ کھل گیا کہ یہ بات وہ اپنے طور پہ نہیں کہہ رہے تھے اس کے پیچھے بھی عمران خان تھے تو جب یہ سیچویشن سامنے آئی تو اس کے نتیجے میں عمران خان کو ٹین پیغامات پہنچا دیئے کہ نمبر ایک آپ لادلے نہیں ہیں آپ مزید لادلے نہیں ہیں نمبر دو آئندہ انتخابات میں آپ کو تنہا کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا جیسے دو ازار اٹھارہ میں ہوگا تھا تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا نواز شریف انتخابی میدان میں ہوں گے مریم نواز بھی انتخابی میدان میں ہوں گے اور بھی جس کے کوئی راستے مصدود ہوئے ہوں گے وہ بھی انتخابی میدان میں ہوں گے تیسرا بیغام ان کو یہ تھا کہ آپ دوسروں آپ مسٹر کلین بن گئے اور دوسروں کو کرپت قرار دیتے رہے اسی دوران آپ نے خوب کرپشن کی جس کے ثبوت موجود ہیں اور اب آپ کو مزید سیاست کرنے کے لیے عدالتوں سے خود کو کلیر کرا کے آنا ہوگا ورنہ آپ کے لیے سیاسی وشاعت لپٹ چکی ہے تو یہ وہ تین پیغامات ہیں جو پاکستان کی سیاست کو بدلنے کی صلائیت رکھتے ہیں اور یہ پیغامات ڈیلیور کر دیے گئے ہیں اس کے بعد ہمیں سیاست اب نیا روپ اختیار کرتے بھی نظر آئے گی آج کے لیے اتنا ہی اس ترخواست کے ساتھ کہ حقیقی خبریں اور ان کا تجزیہ کسی لاغ لپیٹ کے بغیر غیر جاندارہ تجزیہ جاننے کے لیے آوازہ بھائی فاروق عادر کو سبسکرائب کیجئے لائپ کیجئے اور اس ریکویسٹ اور اس مشورے کے ساتھ کہ اپنے سلاب زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے دل کھول کا اتیاد دیجئے خود پہنچ سکتے ہے تو خود پہنچئے بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی